نمشکار میں ہوں دیویندر گاندی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی بریکنگ دوستو آج ہم ویشلیشن کریں گے کرنال کے سیاسی محول کا جو چناو پچیس مائی کو پول ہوئے ہیں جو ووٹ پول ہو چکے ہیں ان کا ایک آنکلن کریں گے قریب قریب دو درجن پترکاروں کے ساتھ چرچہ کی گئی ہے منتھن کیا گیا ہے کیونکہ علاقے میں ان کے حلقے میں ویدان سبا کا رجحان کس طرف تھا یعنی جو لوگ سبا کے چناو ہوئے ہیں ان کی ویدان سبا کا رجحان کس کی طرف تھا اس بات پر وستار سے آپ کو چرچہ کریں گے آپ میرے ساتھ جڑیے اور اپنے کمنٹ بھی جرور اس میں لکھیے تاکہ آپ کے جریے بھی رجحانوں کا پتہ چلتا رہے کی آپ کے نجریے میں یہ چناو کس کے پکش میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرنال لوگ سبا شیطر کی جہاں پر قریب قریب تریسٹھ پرسنٹ پولنگ ہوئی ہے جو کی پچھلے چناو کی طلنا میں پانچ پرٹیشت کم ہے یعنی ووٹ پول اس بار کم ہوا ہے پانچ پرٹیشت ووٹ پول لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو ووٹوں کی جو سنکھیا تھی پچھلے پانچ سال کی طلنا میں وہ ووٹوں کی سنکھیا بڑھ چکی تھی اس لیے اگر پچھلے سال یا پانچ سال پہلے سے طلنا کریں گے تو ووٹ جو ہیں وہ زیادہ پڑے ہیں پرٹیشت اس کا کم ہوا ہے تو بات کریں گے کرنال میں سب سے کم جو ہے وہ ووٹ پول ہوئے ہیں کرنال ویدان سبا شیطر میں تو آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا رجحان نکل کر کے آ رہے ہیں گرامین شیطروں میں کیا سٹیٹی تھی کانگریس کی بھاجپا کی کیا سٹیٹی تھی سہری سیٹوں پر شہری شطروں میں کیا آنکلن تھا شہری لوگ کیا سوچ کر کے ووٹ کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کسبوں میں یعنی جیسے نیلو کڑی کسبہ ہے جیسے گھرونڈا کسبہ ہے جیسے کی ترابڑی کسبہ ہے جیسے کی اندری کسبہ ہے سمالکھا ہے ان جگہوں پر کس طرح کے رجحان ہے وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ سانجھا کریں گے دوستو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس آنکلن سے اس سٹیک آنکلن سے رو برو ہو پائیں تو بات چروعات کرتے ہیں کرنال لوک سبا کے کرنال ویڈان سبا شیطر سے کرنال ویڈان سبا شیطر میں قریب قریب انسٹھ پرتیشت متدان ہوا ہے جیہاں انسٹھ پرتیشت متدان کرنال ویڈان سبا شیطر میں ہوا ہے اب کرنال ویڈان سبا شیطر میں لوگوں کا رجحان کیا کہتا ہے پترکار کیا سوچتے ہیں ان پترکاروں کے نام کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا جن جن لوگوں سے بات ہوئی ان لوگوں کا کیا کہنا ہے ان کا رجحان کس طرف دکھائی دے رہا ہے میں ان پترکاروں کے نام آپ کو بتاؤں لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک وشلیشن ہے یہ ایک موٹا موٹا آنکلن ہے کیونکہ نتیجے چار جون کو آنے ہے چار جون کو تصویر صاف ہوگی کہ یہ پترکاروں نے جو آنکلن یا نشکرش نکالا ہے وہ کتنا سٹیک بیٹھتا ہے یہ چار جون کو پتا لگے گا کیونکہ پترکار اپنے طریقے سے اپنے نجریے سے کام کرتے ہیں اور وہ بھی بھاپتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کا مجاج لوگوں کا رجحان کس طرف جا رہا ہے تو پہلے کرنال ویڈان سبا شیطر کی بات کر لیتے ہیں شہری سیٹ یہ مانی جاتی ہے پنجابی ووٹروں کا دب دبا ہے یہاں پنجابی بڑی سنکھیا میں ووٹر ہیں اس ویڈان سبا شیطر میں قریب 80 سے 85 ہزار ووٹر پنجابی ہیں اس کے علاوہ بی سی ایسی اس کے علاوہ بنیا برادری کے ووٹ بھی کافی سنکھیا میں کرنال ویڈان سبا شیطر میں ہیں تو رجحان موٹا موٹا جو نکل کر کے آ رہا ہے کرنال ویڈان سبا شیطر کا تو موٹے طور پر اگر دیکھا جائے کرنال ویڈان سبا شیطر سے بھاجپا بڑت بناتے ہوئے دکھائی دیتی ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ان پترکاروں کے نام کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں نے گھوم گھوم کر کے بوٹوں کے باہر جا جا کر کے یہ دیکھا یہ رجحان یا یہ کس طرف الیکشن جا رہا ہے ان کے نجریے سے میں یہ آپ کو ڈیٹا اپلبد کر آ رہا ہوں بات کرتے ہیں کرنال کے سینئر ووز پترکار شریف سندیب ساہلی سندیب ساہلی حریانہ پترکار پترکارسن کے جیلا پردان بھی ہیں ان کے نجریے سے جب ہم نے الیکشن کو سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ کرنال ویڈان سبا شیطر سے بھاجپا بڑت بناتے ہوئے نجر آ رہی ہے یہی بات ہریانہ پترکارسن کے پردیش ادکش کے بھی پندیت کی بھی تھی ان کا بھی رجحان یہی کہتا ہے کہ کرنال ویڈان سبا شیطر سے بھاجپا بڑت بناتے ہوئے دکھائی دیتی ہے حالانکہ وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ یہ بڑت کتنی بڑی ہوگی یہ بڑت کتنی چھوٹی ہوگی لیکن موٹے طور پر انمان یہی ہے کہ کرنال ویڈان سبا شیطر سے بھاجپا ایک اچھے مارجن سے لیڈ کرتی ہوئی نجر آ سکتی ہے وہ مارجن کتنا ہوگا وہ جب بکسے کھلیں گے وہ تب پتہ لگے گا لیکن جانکاروں کی مانے جو جانکار ہیں ان کی مانے تو یہ تیس ہجار سے لے کر کے پچاس ہجار ووٹوں کا ڈیفرینس کرنال ویڈان سبا شیطر میں رہنے کی امید ہے وہ اس لیے کیونکہ پنجابی ووٹ لگ بگ لگ بگ ایک طرفہ کہیں ایک طرفہ جب ہم کہتے ہیں تو یعنی جس طرف اسی پرسنٹ ووٹ پلٹ رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک طرفہ پنجابی ووٹوں نے اس طرف ووٹنگ کی ہے ووٹنگ پیٹرن جو تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ پنجابی ووٹوں نے لگ بگ لگ بگ بھاجپا کے پکش میں متدان کیا ہے اس متدان کو منوہر لال کھٹر کے پکش میں سمجھا جائے کیونکہ وہ یہاں سے کینڈیڈیڈ تھے حالانکہ ان کے پرتی لوگوں کی نراجگی بھی تھی لیکن باوجود اس کے جب ووٹنگ مشین پر لوگوں نے انگلی دبائی تو ان کی انگلی موڈی کے نام پر بھاجپا یا کمل کو کمل کے طرف پڑتی ہوئی دکھائی دی ایسا بوٹوں سے جو پریویش جو کرنال شہر کا نظر آیا وہ ایسا تھا کہ کرنال ویدھان سبا شیطر سے بھاجپا بڑت بنائے گی اور اچھی خاصی بڑت بنانے کا انمان ہے یہ پچیس ہزار ووٹوں سے لے کر کے پینتیس ہزار چالیس ہزار ووٹ بھی ہو سکتے ہیں تھوڑا بوتا اگر ہم اگر کئی نجدی کی مقابلہ بھی ہو تو بھی پچیس ہزار تو کم سے کم یہاں بھاجپا کی لیڈ دکھائی دیتی ہے ایسا انمان کانگریس کے لوگوں کو بھی ہے کہ بھاجپا کم سے کم یہاں پچیس سے لے کر کے اس کے آگے کتنا بڑھ جاتی ہے وہ الگ بات ہے کم سے کم بھاجپا یہاں سے پچیس سے پینتیس چالیس ہزار لوگ ووٹوں کی لیڈ لے سکتی ہے کرنال ویدھان سبا شیطر سے کرنال ویدھان سبا شیطر سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پنجابی جو ووٹر تھے ان کا زیادہ تر رجحان بھاجپا کی طرف تھا ایک بات دلچسپ اور یہ ہو سکتی ہے کہ منوہر لال کھٹر کو جو ووٹ ملیں گے وہ نایب سنگھ سینی کی تلنا میں کم ووٹ ملیں گے کرنال ویدھان سبا شیطر سے ایسا بھی ایک انمان موٹے طور پر لگایا جا رہا ہے یہ کیوں ہے یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ ڈیفرنس کتنا ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ نہیں سکتے ابھی جو کرنال ویدھان سبا شیطر سے کانگریس کے امیدوار سردار ترلوچن سنگھ انہوں نے ایک بیان دے کر کے گرمی پیدا کر دی اور یہ کہہ دیا کہ میری پیٹ میں چھورا گھوپا گیا ہے ان کا یہ بیان یہ درشاتہ ہے کہ ستیتی ان کی اچھی نہیں ہے اگر ان کی ستیتی کرنال ویدھان سبا شیطر پر اچھی ہوتی تو وہ یہ بیان شاید کتا ہی نہیں دیتے کہ ان کی پیٹ میں چھورا گھوپا گیا ہے اور یہ پیٹ میں چھورا گھوپنے والی جو بات ہے وہ اپنے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شاید ان کے پاس انٹرنل طور پر اندرونی طور پر یہ آنکڑا آ چکا ہے کہ ان کے پکش میں ان کے ہی لوگوں نے متدان نہیں کیا تو وہ لوگوں نے متدان کس طرف کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ کرنال ویدان سبا شیطر سے بی جے پی بڑت بنا سکتی ہے اور اچھی خاصی بڑت بنا سکتی ہے یہ کرنال ویدان سبا شیطر کی بات اب ہم لیے چلتے دوستو آپ کو اندری ویدان سبا شیطر میں اندری ویدان سبا شیطر میں کشپ اور کمبوج ووٹوں کا دب دبا ہے اور یہاں بیک ورڈ ووٹوں کا دب دبا ہے جات بھی یہاں پر کافی سنکھا میں ہیں لیکن اندری ویدان سبا کی موٹی تصویر کو اگر سمجھا جائے وہاں کے جو پترکار ہیں میں ان کے نام لے کر کے بقاعدہ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری کن کن لوگوں سے بات ہوئی کرنال میں جو میری بات ہوئی اور لوگوں کے نام بھی جوڑ دیتا ہوں ورشت پترکار گیان پر کاش بھاگی ان کا نجریہ بھی یہی تھا کہ کرنال سے بھاجپا بڑی لیڈ لیٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہی نجریہ سندیپ ساحل دی کا یہی نجریہ کے بھی پنڈی جی کا اور کچھ شہر کے جو پترکار ہیں بھاسکر سے جڑے ہوئے پترکار ہیں ان سے جب بات ہوئی تو ان کا بھی یہی نجریہ نکل کر کے سامنے آیا اور درمیندر کھرانا جو کی پترکار ہیں ہری بھومی سے ان کا بھی موٹا موٹا آنکلن یہی ہے کہ کرنال ویڈان سبا شیطر سے بھاجپا اچھی خاصی لیڈ لیٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اندری ویڈان سبا شیطر کی اندری ویڈان سبا شیطر میں ووٹنگ ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے وہاں کم بہت زیادہ کم ووٹنگ نہیں ہوئی اب اندری ویڈان سبا شیطر میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کشپ اور کم بوٹنگ ووٹوں کا دب دبا ہے وہاں پر اسمہ رام کمار کشپ جو ہیں وہ ویڈھائک ہے بھاجپا سے تو کشپ ووٹوں کا جو زیادہ روجہان تھا وہ بھاجپا کی طرف دکھائی دے رہا ہے کم بوٹنگ ووٹوں میں ڈیویجن دکھ رہا ہے کیونکہ کم بوٹنگ ووٹوں میں کافی سنکھیا میں ووٹ کانگریس کو بھی پڑے ہیں اور بھاجپا کو بھی ہو سکتا ہے یہ ففٹی ففٹی کا آنکڑا ہو اور ہو سکتا ہے یہ ففٹی سکسٹی کا بھی آنکڑا ہو اب اندری ویڈان اندری پرو پر شہر کی بات کریں تو وہاں برابر برابر کا مقابلہ بتایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے جائپال بنسل ہیں جو کی بھاسکر سے جڑے ہوئے ہیں پترکار کافی سمیں سے بیس سالوں سے ان کا یہ ماننا ہے کہ اندری ویڈان سبا شیطر میں بھاجپا تھوڑا کم جور رہ سکتی ہے اندری شہر میں بھاجپا تھوڑا پیچھے رہ سکتی ہے لیکن اوورال وہ بتاتے ہیں کہ اندری ویڈان سبا شیطر میں بھاجپا کم سے کم دس سے پندرہ ہزار ووٹوں کی لیڈ لے گی یہ ان کا آنکڑن ہے مین پال کشپ ہے وہ پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں فری لانسنگ بھی کرتے ہیں ان کا بھی یہی آنکڑن ہے کہ یہاں سے بھاجپا کے لیڈ لینے کے چانس جادہ ہیں اندری ویڈان سبا شیطر سے تیسرے پترکار ہیں ویڈے کامبوج ان کا رجحان بھی یہی تھا کہ بھاجپا یہاں سے لیڈ لے گی لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیڈ وہ کتنی بڑی ہوگی یعنی کتنا بڑا مارجن ہوگا یہ سوریش انیجہ کہتے ہیں کہ ہم پکے طور پر نہیں کہہ سکتے کہ بھاجپا یہاں سے دس ہزار ووٹوں سے جیتے گی یا پندرہ ہزار ووٹوں سے جیتے گی لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ اندری ویڈان سبا شیطر میں کانٹے کا مقابلہ تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھاجپا یہاں پچھڑتی ہوئی تو ہرگیز دکھائی نہیں دیتی یعنی بھاجپا کو کہیں نہ کہیں وہاں سے ایج ہے بھاجپا وہاں پر لاب کی ستیتی میں موٹے طور پر دکھائی دیتی ہے آنکلن میں وشلیشن میں نتیجوں میں نہیں نتیجے جب آئیں گے تو اس کا وشلیشن تب کیا جائے گا کی جو وہ پترکار جو سوچ رہے ہیں کیا ان کا ان کا آئیڈیا یا انہوں نے جو دیکھا یا سمجھنے کی کوشش کی وہ صحیح ہے یا پھر وہ بھی چوک کر گئے ہیں اندری ویڈان سبا شیطر سے موٹے طور پر بھاجپا بڑت بناتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں نیلو کھڑی ویڈان سبا شیطر کی نیلو کھڑی شہر کی بات اگر کریں تو نیلو کھڑی شہر میں بھاجپا بڑت بناتے ہوئے دکھتی ہے ایسا کہنا ہے وہاں کے پترکار سوریش مڈا کا وہاں کے پترکار حریش چاولہ کا وہاں کے پترکار فتے چند چاولہ کا ان کو لگتا ہے کہ نیلو کھڑی جو شہر ہے وہاں سے بھاجپا لیڈ لے سکتی ہے وہ لیڈ کتنے ووٹوں کی ہوگی دو ہزار کی ہوگی تین ہزار کی ہوگی چار ہزار کی ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن ہاں کی موٹے طور پر بھاجپا نیلو کھڑی قصبے کے اندر جو کی لگ بگ لگ بگ بیس ہزار ووٹوں کی ایک بیلٹ ہے اٹھارہ بیس ہزار ووٹوں کی تو وہاں سے بھاجپا لیڈ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بارہ ہزار کے قریب وہاں پر ووٹ پول ہوئے ہیں اب آ جاتے ہیں تراؤڑی کی تراؤڑی بھی ایک قصبہ ہے شہر ہے جہاں کی آپ جانتے ہی ہیں کہ رائیس ملروں کا دب دبا ہے رائیس ملر بڑی سنکھیا میں تراؤڑی میں ہے اور پنجابی اور بنیہ کمیونیٹی وہاں پر بڑی سنکھیا میں ہے تو وہاں کا جو روجہان یہ نکل کر کے آ رہا ہے وہاں سے بھی یہی پترکار ریپورٹنگ کرتے ہیں کیونکہ اریش شاولہ فتے چنچاولہ ہو درمیندر کھرانہ ہو یہ اس پر بھی پہنی نظر رکھتے ہیں کہ ان کا جو نجریہ ہے ان کا جو روجہان ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تراؤڑی تراؤڑی کا جو شہری علاقہ ہے وہاں سے بھی بھاجپا لیڈ لے گی لیکن موٹے طور پر وہ یہ بتانے میں اسمرت رہتے ہیں یہ لیڈ کتنی بڑی ہوگی دو ہزار ووٹوں کی ہوگی تین ہزار ووٹوں کی ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھاجپا یہاں سے لیڈ لے گی اب باقی بچ جاتا ہے ایک نگدو کا ایریا نگدو میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ففٹی ففٹی ہو سکتا ہے نگدو کا جو شہری ایریا ہے اس میں یہ ففٹی ففٹی ہو سکتا ہے کچھ پترکاروں کا ماننا ہے کہ نگدو میں بھاجپا کو سکسٹی پرسنٹ ووٹ پڑے ہیں اور باقی چالیس پرسنٹ میں دوسرے سبھی پارٹیوں کو وہاں پر ووٹ ملی ہیں یہ نگدو نیلو کھیڑی تراؤڑی کا میں نے آپ کو آنکڑا دیا نیسنگ ایک ایریا ہے جو نیلو کھیڑی ویدان سواج شہتر میں آتا ہے نیسنگ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ سکھ ڈومینیٹ پنجابی اور بنیوں کا ملا جولا اور بھی بیک ورڈ کلاس کے بھی اور ہریجن اور بالمکی سماج کے بھی کافی سنکھیا میں وہاں ووٹ ہیں تو وہاں سے جو آنکڑا وہاں سے جو ڈاٹا سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق نیسنگ ویدان سواج برابر برابر پر آ کر ٹک سکتی ہے کسی کو دو چار سو ووٹ فالتو مل سکتے ہیں کسی کو دو چار سو ووٹ کم مل سکتے ہیں یہ قریب قریب آپ کو بتائیں یہ ساٹھ ستر ہجار ووٹوں کا آنکڑا ہے نیلو کھیڑی ویدان سواج شیطر کا اب نیلو کھیڑی میں جو بچے ہوئے گام ہیں ان کی کیا موٹی تصویر ہے اس کو بھی سمجھنا بڑا جروری ہے نیلو کھیڑی ویدان سواج شیطر میں کافی گام ہیں جو روڑ باہولے گام کہے جاتے ہیں وہاں پر مراتھا ویرندر ورما کو بڑی سنکھیا میں ووٹ ملنے کی سنبھاونہ ہے انہیں ووٹ ملے ہیں اور جو باقی کا جو گام تھے جو سکھوں کے گام تھے سرداروں کے گام تھے ان گاموں میں کانگریس کو جیادہ ووٹ ملا ہے یہ کہیں کہ سکھ ڈومینیٹڈ جو گام ہیں وہاں پر نبے پرسنٹ سکھوں نے ووٹ جو ہے وہ کانگریس کو کی ہے بھاجپا کے خلاف وہ ووٹ کی ہے راج پوتوں کے جو گام ہیں وہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ تک جو ووٹ ہے وہ بھاجپا کو گئی ہے اور تیس پرسنٹ سے پینٹیس پرسنٹ جو ووٹ ہے وہ گئی ہے کانگریس کو ایسا موٹا موٹا انمان لگایا جا رہا ہے اب بات کریں کہ پورے ویدان سبا شیطرکہ کا سنیریو نکل کے آ رہا ہے نیلو کڑی ویدان سبا شیطرکہ تو پترکاروں کی رائی یہ ہے کہ بھاجپا یہاں پر تھوڑا پیچھے رہ سکتی ہے وہ کتنا پیچھے رہ سکتی ہے اس کی کوئی سٹیک جانکاری نہیں ہے ان کے پاس لیکن دو چار پترکار ایسے بھی ہیں پورے جو ہلکے کو کور کرتے ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ لاسٹ کے دنوں میں دو دنوں میں محول کچھ پریورتت دکھائی دیا اور محلاؤں نے خاص کر محلاؤں نے بھاجپا کے پکش میں متدان کیا اور کچھ روڑ متداتاؤں کا رجحان بھی بھاجپا کی طرف تھا اس لیے کچھ پترکار یہ مانتے ہیں کہ بھاجپا یہاں سے آگے بھی نکل سکتی ہے لیکن کچھ پترکار یہ مانتے ہیں کہ یہاں سے بھاجپا پیچھے رہ سکتی ہے یہ نیلو کھڑی ویران سبا شیطر کا رجحان ہے یعنی یہاں ڈیویجن ہے پترکاروں کے سوچ میں کہ وہ کلیر کٹ کسی کو نہیں کہہ رہے کہ یہ یہاں سے جیت کے نکلے گا یعنی وہاں پر پترکاروں کا جو آنکلن ہے وہ ایک طرح سے وہ کسی نشکرش پر نہیں پہنچ پا رہے اسند ویدان سبا شیطر کی بات کرتے ہیں دوستو اسند ویدان سبا شیطر میں جاٹ روڈ راجپوت سکھ اس طرح کے بیک ورڈ ایسی اس طرح کے برہمان اس طرح کے ووٹوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اور مانا یہ جا رہا تھا جب چناو شروع ہوا تھا کہ یہاں سے بھاجپا بڑے انتر سے پچھڑ سکتی ہے لیکن وہاں جو پترکار ہیں خاص طور پر میں جی کر کرنا چاہوں گا جو ایس ایس باوہ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بھاجپا یہاں سے لیڈ لے سکتی ہے چار سے پانچ ہزار ووٹوں کی یہ ان کا ماننا تھا ایس ایس باوہ جو وہاں کے پترکار ہیں ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیونکہ یہاں جاٹوں کے بھی گام ہیں سکھوں کے بھی گام ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہاں سے بھاجپا لیڈ لے سکتی ہے تو انہوں نے جو گنیت بتایا اس کے حساب سے پنجابی ووٹوں کا بنیا ووٹوں کا اور بیک ورڈ ووٹوں کا برامن ووٹوں کا راجپوت ووٹوں کا جو رجحان تھا وہ بھاجپا کی طرف تھا اس لیے بھاجپا یہاں سے لیڈ لے سکتی ہے لیکن جو دلباد قادیان ہیں وہ یہاں سے ان کا سوچ الگ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھاجپا یہاں سے پانچ سے سات ہزار ووٹوں سے پیچھے رہ سکتی ہے حالانکہ جو سندھ ویدان سوا شیطر کے ویدھائک ہیں شمشیر گوگی کل ان سے بات ہوئی تو ان کا نجریہ تھا کہ ان کی پارٹی یہاں سے بیس ہزار ووٹوں سے لیڈ لے گی لیکن اگر پترکاروں کی بات مانے کیونکہ پارٹی کے لوگ تو کہیں گے کہ ہم بیس ہزار کی لیڈ لے رہے ہیں ایسے بھاجپا والے کہیں گے کہ ہم بیس ہزار کی لیڈ لے رہے ہیں لیکن جلے رام شرما کا بھی یہی ماننا ہے کہ بھاجپا یہاں سے لیڈ لے گی چاہے وہ پانچ ہزار کی لیڈ ہو چاہے وہ دس ہزار کی لیڈ ہو وہ دونوں کی الگ الگ دعویں ہیں لیکن پترکاروں کا ڈیویجن یہاں بٹا ہوا ہے پترکاروں کو لگتا ہے کہ اسندھ ویدان سوا شیطر میں پورے میں بھاجپا اور کانگریس میں کلوج فائٹ ہے کوئی پانچ ہزار ووٹ اوپر رہ سکتا ہے یا کوئی پانچ ہزار ووٹ نیچے رہ سکتا ہے یہ موٹا موٹا آنکلن ان کے نظریے سے بتانے کی کوشش کی ہے میں نے حالانکہ کیونکہ ساڑھے تیرہ لاکھ ووٹ پول ہوا ہے ون ٹو ون ووٹ کوئی گن نہیں سکتا کاؤنٹ نہیں کر سکتا اس لیے اس لیول پر بلکل باریک لیول پر اس کا آنکلن کرنا آسان نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دوستو گھرونڈا ویدان سوا شیطر کی گھرونڈا ویدان سوا شیطر کی ووٹنگ پرسنٹج تھوڑی سی بڑی ہے گھرونڈا ویدان سوا شیطر کے جو روجان وہاں کے پترکار ویویک رانہ ہوں یا وہاں کے دوسرے پترکار ہوں وہ جب ان سے بات کری جاتی ہے سنجے شرمہ ہوں ان سے بات کری جاتی ہے تو وہ بھاجپا کو بڑت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان سے جب پوچھا جائے کہ یہ بڑت کس لیے ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہاں سے جو ویدائک ہے ہرونڈر کلیان وہ انہوں نے پورا وہاں پر جور لگا رکھا تھا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ویریندر راٹھور زیادہ سکریے نظر نہیں آئے کیونکہ ان کے پیتا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ انہیں لے کر کے ہسپیٹل ڈلی میں تھے تو وہ وہاں سکریے نہیں رہ سکے نریندر سانگوان ہو یا بھپی لاتھر ہو وہ زیادہ سکریے تھے لیکن ان کا زیادہ جو پربھاو پڑتا ہے وہ جاٹ ووٹروں پر ہی پڑتا ہے تو یعنی وہاں کا جو آنکلم یہ ہے کی بھاجپا یہاں سے دس سے پندرہ ہزار یا ہو سکتا ہے اس سے بھی تھوڑا زیادہ مارجن لیتی ہوئی دکھائی دے بیس ہزار تک کا مارجن بھی گرونڈا ویران سبا شیطر سے ہو سکتا ہے ایسا پترکاروں کا ماننا ہے کی گرونڈا ویران سبا ہو وہاں بھاجپا کو بڑت دکھائی دیتی ہے اندری ویران سبا شیطر سے بھاجپا کو بڑت دکھائی دیتی ہے کرنال ویران سبا شیطر سے بھاجپا کو بڑت دکھائی دیتی ہے نیلو کھیڑی ویران سبا شیطر سے بھاجپا کو تھوڑا کم آنکا جا رہا ہے اور اسند ویران سبا شیطر سے بھی اگر موٹا موٹا آنکلن ماننا جائے وہاں سے بھی تھوڑا وہ کمتی رہ سکتے ہیں یہ موٹا موٹا آنکلن اب چلتے پانی پت جلے کی طرف پانی پت میں چار ویدان سبا شیطر پڑھتے ہیں پہلے پانی پت شہری شیطر کی بات کر لیتے ہیں کہ پانی پت شہری شیطر کا کیا مجاج کیا ماحول دکھائی دیتا ہے یا کس طرح کی لوگ چرچائے کرتے ہیں دیویندر کتھوریاں ہیں وہاں سے ایک سینئر ریپورٹر ہیں بہت سارے چینلوں کے لیے کام کر چکے ہیں کنونت سنگھ ہیں وائس آف پانی پت کے لیے وہ کام کرتے ہیں ویریندر سونی ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں جب ان سے بات کی گئی تو ان کا یہ آنکلن تھا دو پترکاروں کا دیویندر کتھوریا کا اور ویریندر سونی کا تو یہ ماننا تھا کہ بھاجپا یہاں پر پانی پت شہری شیطر پر بڑے مارجن سے جیت درج کرائے گی بڑا مارجن لے رہی ہے پارٹی یہاں سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ووٹ جو ہے لاسٹ میں جا کر کے موڈی کے نام پر پڑتا ہوا دکھائی دیا ہے حالانکہ بھاجپا کو لے کر یا پورو مکھے منطری منورلال کو لے کر نراجگی بھی تھی لیکن وہاں پھر بھی ووٹ پرتیشت جو ہے حالانکہ تھوڑا کم ہوا ہے لیکن ان کا ماننا ہے پترکاروں کا کہ وہاں جو نتیجے ہیں یا رجحان ہیں وہ بھاجپا کے پکش میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ لیڈ پانی پت والی جو لیڈ ہے وہ کرنال سے بھی بڑی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں ووٹوں کی سنکشہ بھی زیادہ ہے اب بات کریں پانی پت گرامین کی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پانی پت شہر سے اس سمیں بھاجپا کے ودھائیق پر مود وجھ ہیں اور ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلے شاہ کا اتنا جور وہاں پر دکھائی نہیں دیا حالانکہ روہتہ ریوڑی بھی جو تھی وہ بھاجپا سے پالا بدل کر کانگریس کی طرف گئی تھی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے جانے کا کوئی اثر وہاں پر متداتوں میں دکھائی نہیں دیا کیونکہ متداتوں نے اسے ویڈھان سبا چناو کی طرف ترہیں ٹریٹ نہیں کیا لوگوں نے اسے دیش کا چناو سمجھا اور شاید یہی وجہ ہے پترکاروں کے مانے دیویندر کتھوریا کی اور ویریندر سونی کی جو سینئر جنرلسٹ ہیں ان کی مانے تو بھاجپا کو یہاں بڑت ملنے کا بڑا کارن یہ ہے کہ لوگوں نے نیشن کو دیکھتے ہوئے یا موڈی کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ووٹ کیا ہے ناکی منورلال کھٹر کو دیکھتے ہوئے ووٹ کیا ہے یعنی پانی پت شہر سیٹ سے بھاجپا اچھی خاصی لیڈ لے سکتی ہے اب بات کرتے ہیں پانی پت گرامین سے پانی پت گرامین کی اگر بات کیے کیونکہ یہی پترکار ہاں یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو وائس آف پانی پت کے پترکار ہے کلونت سنگھ ان کا اگر وچار جانا جائے تو انہیں یہ تو لگتا ہے کہ بھاجپا کو دو تین دن میں ایک بڑا بوم ملا ہے پانی پت شہر میں لیکن وہ بوم کتنا ہے اس بات کو وہ پختہ طور پر نہیں بتا پاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بتا پانا بڑا مشکل ہے کہ بھاجپا یہاں کتنے ووٹوں کی لیڈ کرے گی پانی پت گرامین کو لے کر دو ترہ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ پترکاروں کا ماننا ہے کہ پانی پت گرامین سے بھاجپا پچھڑ رہی ہے لیکن کچھ پترکار مانتے ہیں کہ پانی پت گرامین سے برابر کا مقابلہ رہے گا یا دو چار ہزار پانچ ہزار ووٹ کوئی بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے یعنی اتنا کلوج کنٹیسٹ ہو جب پانچ سات دس ہزار ووٹوں کا جب کنٹیسٹ ہو تب آنکلن کرنا نمال لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہاں جہاں تیس ہزار چالیس ہزار ووٹوں کی بڑت یا کم ہو رہا ہو تو وہاں آنکلن لگانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے جیسے کرنال ویران سبا شیطر کا آنکلن لگایا جا رہا ہے آسانی کے ساتھ جیسے پانی پت ویران سبا شیطر کا آنکلن لگایا جا رہا ہے تو پانی پت گرامین کو لے کر دو طرح کر نجریہ ہے ایک یہ کہ وہاں سے کانگریس کو بڑت مل سکتی ہے ایک یہ کہ وہاں سے برابر برابر بھی رہ سکتے ہیں اور کچھ پترکاروں کا ماننا ہے کہ بھاجپا وہاں سے تھوڑے بوتے ووٹوں سے جی سکتی ہے یعنی وہاں کی تصویر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ کیونکہ گرامین علاقہ ہے تو وہاں سے بھاجپا تھوڑا سا پیچھے اٹھ سکتی ہے یہ میری رائے ہے ہو سکتا ہے کہ بھاجپا وہاں پر بھی بڑت بنائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھاجپا وہاں پر اچھے خاصے اور سب سے زیادہ جو ووٹ پرسنٹیج پولنگ ہوئی ہے وہ اسرانہ میں ہوئی ہے اٹھ سٹ پرسنٹ کے قریب پولنگ ہوئی ہے اسرانہ میں تو اسرانہ کا جو نتیجہ ہے یا جو اسرانہ کی جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ اسرانہ ویڈان سوائی شیطر سے ایک اچھی خاصی لیڈ جو ہے وہ کانگریس لے سکتی ہے کیونکہ یوری جرب کانسیچونسی ہے وہاں موجودہ سمجھ میں کانگریس کا ویڈائیت ہے تو وہاں کانگریس کے لیے ایک اچھی خبر اب بات کرتے ہیں سمالکھا ویڈان سوائی شیطر کی سمالکھا ویڈان سوائی شیطر میں یوں تو کانگریس کے ویڈائی کہ درم سنگھ چھوکر لیکن وہاں اگر لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کا کہنا یہ ہے یا پترکاروں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بھاجپا لیڈ لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کا قارن کیا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کی لاست کے جو دن تھے دو تین دن تھے تب لوگوں نے اس سوت کے ساتھ یہاں ووٹنگ کی ہے کہ یہ موڈی کا الیکشن ہے نریندر موڈی کا الیکشن ہے یہ پردان منتری چننے کا الیکشن ہے نہ کی یہ ویڈان سوائی شناب کا الیکشن ہے اس لیے وہاں پر ووٹنگ جو ہے وہ بھاجپا کے پکش میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے موٹے طور پر کہیں تو کوئی پترکار یہ نہیں مانتا ہے کہ وہاں سے بھاجپا پچھڑ سکتی ہے یعنی بھاجپا کو سمالکہ میں ایج ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھاجپا کو گھرونڈا میں ایج ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھاجپا کو کرنال میں ایج ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھاجپا کو اندری میں یعنی لگ بگ لگ بگ پانچ سے چھے ویڈان سوائی شیطروں میں بھاجپا کو ایج ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے بنس پت اندری معاف کیجئے نیلو کھیڑی ویدان سبا شتر اسرانہ ویدان سبا شتر پانی پت گرامین یہ تین ویدان سبا شتر ہیں جہاں پر کانگریس بڑت بنا سکتی ہے یہ کانگریس کی بڑت کتنی بڑی ہوگی اور بھاجپا کی بڑت کتنی بڑی ہوگی یہ کہنا بڑا مشکل ہے بک سے کھلیں گے تو دھاری تصویر صاف ہوگی لیکن ہاں یہ کہا جا رہا ہے اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ راجستان کا سٹا بجار کا ویشلیشن کیا کہتا ہے سٹا بجار کا آنکلن کیا کہتا ہے اور ریٹ کس کا کیا بھاو چل رہا ہے جب چناب شروع ہوئے تھے تب بھاجپا کا ریٹ یہاں تیس پیسے تھا یعنی بھاجپا کی جیت پر اگر کوئی سو روپے لگاتا ہے تو اسے تیس روپے بدلے میں پروفٹ کے طور پر ملتے تھے یعنی اسے ٹوٹل ایک سو تیس روپے ملتے تھے سو اس کے لگائے ہوئے پلس تیس پروفٹ کے لیکن جب یہ الیکشن تھوڑا گرم ہوا جب بدلی راجہ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے اور کانگریس کے ورکروں میں جب جوش اور افان دیکھا گیا تب یہ ریٹ پینتالیس پیسے تک پہنچ گیا یعنی بھاجپا کا جو ریٹ تھا وہ پینتالیس پیسے بھی ہو گیا یعنی بھاجپا یہاں پر تھوڑی ڈاؤن بھی نجر آئی تھوڑے ٹائم کے لیے اس کے بعد یہ پینتالیس پیسے سے کبھی ریٹ پینتالیس پچپن سے کبھی ریٹ یہ بڑا نہیں یعنی یہ کبھی بھی پچاس پیسے تک ریٹ نہیں گیا یہ سٹا بجار جو کہہ رہا ہے جو راجہ سان کا سٹا بجار ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھاجپا یہاں پر مجبوست تیتی میں ہے اب بھاجپا کتنی مجبوست تیتی میں ہے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہوں الیکشن سے پہلے بھاجپا کا جو بھاو تھا وہ پینتالیس پچپن تک پہنچ گیا تھا اور الیکشن سے دو دن پہلے یہ ریٹ پچیس پینتیس کا تھا یعنی بھاجپا کی جیت پر پچیس سو روپے لگاتے تھے تو پچیس روپے بدلے میں ملتے تھے یعنی بھاجپا کو فیوریٹ بتا رہا تھا سٹا بجار اور آج کی طریق میں کل کا جو آنکڑا تھا کل جو سٹا بجار کی ریپورٹ تھی اس کے مطابق یہ بھاو ہو گیا تھا دس پیسے دس پندرہ کا بھاو تھا کل کی تاریخ میں جو کل ایک گجر چکا ہے یعنی آہ ووٹنگ کے اگلے دن چھبیس تاریخ کو جو نکل کے آیا آنکڑا دس اور پندرہ پیسے کا بھاو تھا آج کی جو تصویر ہے یعنی آج ہم ستائیس تاریخ میں بیٹے ہیں ستائیس تاریخ کو بھاجپا کا بھاو جو ہے وہ تیرہ پیسے ہو گیا اور تیرہ بیس ہو گیا یعنی اگر آپ کانگریس کو چنٹے ہو کانگریس کی جیت پر سٹا لگانا چاہتے ہو تو آپ کو بیس روپے اگر آپ لگاتے ہو تو آپ کو بدلے میں سو روپے سٹا بجار دے گا اور اگر آپ بھاجپا کی جیت پر لگاتے ہو سو روپے تو آپ کو بدلے میں تیرہ روپے ملیں گے یعنی بھاجپا یہاں پر فیوریٹ دکھائی دیتی ہے سٹا بجار کے نجریے سے پترکاروں کے بھی نجریے سے یہ سیٹ بھاجپا کے پکش میں جاتی ہوئی سیدھے طور پر دکھائی دیتی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں جب تک چار جن کو نتیجے نہ نکل آئیں تب تک یہ ایک انمان یہ ایک آنکلن ہی اسے مانیے گا یہ ونوت پالی لکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھاجپا کا پرچار کیا ہے بھاجپا کا پرچار نہیں کیا بھائی میرے یہ بھاجپا کے پرچار یا نا پرچار یا کانگریس کے پرچار یا نا پرچار سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے وشلیشن کا اور جو پرچار ہے وہ دکھائی دیتا ہے وہ ہم نے دونوں پارٹیوں کا کیا ہے لیکن یہ پرچار کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوتی ہیں جو شاید آپ کو نہیں سمجھ آئے گی آپ اس بات کو دیویانشو بودھی راجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اچھے سے وہ سمجھ آئیں گی کیونکہ ہم نے ان کے انٹرویو چلائے ہیں ان کے لیے بھی کام کیا ہے اور لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی انفرمیشن اتنی نہیں تھی ہمارے پاس یا وہ اپلبد نہیں کرا پاتے تھے تو وہ جتنی جگہوں پر وہ کیونکہ ان کا پرچار اس لیے بھی کم دکھائی دیا ہوگا آپ کو کیونکہ ان کو ملے ہی پندرہ دن اور بھاجپا کو ملے جیادہ دن دو مہینے کے قریب بھاجپا کو ملے اس لیے بھاجپا کا جو پرچار شروع ہو گیا تھا وہ بہت پہلے شروع ہو چکا تھا سٹہ بجار کے نظریے سے دیکھیں تو کرنال ویدان سوائے سیٹ بھاجپا کے پکش میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی امبالا سیٹ کی بات کر لیتے ہیں امبالا سیٹ بھاجپا کے پکش میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور وہاں پر پینتالیس پچپن کا بھاو ہے اسی ایسے فریدہ باز سیٹ بھی سٹے باجوں کی نظریے سے وہ بھاجپا کے پکش میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے گروگ رام کی سیٹ بھی بھاجپا کے پکش میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ چھے سیٹوں کی بات کریں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں روتک لوگ سوا سیٹ کی تو روتک لوگ سوا سیٹ سیدھے طور پر کانگریس کے پکش میں جاتی ہوئی وہاں ڈپیندر ہڈا مجبوس ٹیٹی میں بتائے جاتے ہیں دوسری بڑی سیٹ ہے سرسہ لوگ سوا سیٹ جہاں پر کماری شیلجہ ہیں کانگریس سے اور اشوگ طور ہیں باجپا سے کماری شیلجہ یہاں پر مجبوس ٹیٹی میں دکھائی دیتی ہے اور سٹہ باجار انہیں جتوا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں حسار لوگ سوا شیطر کی حسار لوگ سوا شیطر پہ کاٹے کا مقابلہ دکھائی دے رہا ہے لیکن سٹوری ہے اس سیٹ پر کانگریس کو فیوریٹ بتا رہے ہیں اگر ہم بات کریں بھیوانی لوگ سوا سیٹ کی تو وہاں برابر برابر کا بھاو ہے لیکن باوجود اس کے سٹوری ہے یہ سیٹ کانگریس کے فیور میں دکھا رہے ہیں کیونکہ کانگریس کا بھاو جیسے کرنال میں بھاجپا کا بھاو کم ہے سے وہاں پر کانگریس کا بھاو بھی کم ہے لیکن جانکاروں کی مانے تو یہ تین سیٹیں ایسی ہیں جو کڑے مقابلے میں فسی ہوئی نجر آتی ہیں نمبر ایک یہ سیٹ ہے بھیوانی کی نمبر دو یہ سیٹ ہے حسار کی نمبر تین کی سیٹ ہے پرشیتر والی ان تینوں سیٹوں کے جو روجہان ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان تینوں سیٹوں پر کانگریس بھی جی سکتی ہے اور ان تینوں سیٹوں پر بھاجپا بھی جی سکتی ہے اب بات کریں سونی پت کی تو سونی پت کا جو روجہان نکل کر کے آ رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ سونی پت سیٹ شاید کانگریس کے خاتے میں جا سکتی ہے وہاں پر سٹا باجار نے کانگریس کو فیوریٹ بتا رکھا ہے یعنی چھے سیٹے سٹا باجار کانگریس کو دے رہا ہے چار سیٹے بھاجپا کو دے رہا ہے لیکن اگر سیشن کی بات کریں ایک سیشن چلتا ہے کہ اگر ہم سیشن لگانا چاہیں جیسے میچ پہ سیشن لگتا ہے آئی پی ایل میں یا جو کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں اسپے سیشن لگتا ہے تو سیشن کی بات کریں کسے کتنی سیٹے سٹا باجار دکھا رہا ہے تو پانچ چھے کا بھاگ کانگریس کار ہے اور پانچ چھے کا ہی بھاگ بی جی پی گئی ہے یعنی اگر آپ کانگریس کو چننا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو پانچ سیٹے نو کرنی پڑے گی چھے سیٹے یس کرنی پڑے گی یعنی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ کانگریس سے چھے سیٹے لے رہی ہے اور پانچ سیٹے نہیں جیت رہی اگر آپ پانچ اور چھے کانگریس کو چنتے ہیں تو آپ کو آپ کی لگائی ہوئی پونجی کی ڈبل پیسے آپ کو ملتے ہیں سٹھا باجار جو اس کو جانتے ہیں اور ایسی ہی بھاجپا کی سیٹی ہے بھاجپا کو بھی برابر کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے جب کی الگ الگ اینگل سے جب سٹھا باجار دکھاتا ہے تو چھے سیٹے کانگریس کے پکش میں دکھاتا ہے اب کرنال ویدان صباح کی بھی بات کر لیتے ہیں کرنال ویدان صباح شیطر سے سردار ترلوچن سنگھ کانگریس کے امیدوار تھے تھے اب تو کہیں گے کہ امیدوار تھے چناب ہو چکا ہے بھاجپا نے مکہ منطری نائب سنگھ سینڈی کو میدان میں اتارا تھا ایسا انمان ہے کہ بھاجپا یہاں پر بڑے ووٹوں کے انتر سے چناب جی سکتی ہے ایسا بھی انمان ہے کہ ترلوچن سنگھ کے ووٹوں کا آنکڑا بڑھ سکتا ہے یعنی انہیں پچھلی بار پینتیس ہزار ووٹ ملے تھی اس بار ان کے ووٹوں کا آنکڑا بڑھ سکتا ہے کتنا بڑھ سکتا ہے کہاں نہیں جا سکتا لیکن کچھ لوگوں کا نجریہ الگ بھی ہے کیونکہ ترلوچن سنگھ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھیتر گھات ہوئی ہے یا ان کی پیٹ میں چھورا گوپا گیا ہے تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہے اس کا خلاصہ وہ چار جون کو کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے پاس یہ سنکیت ہیں کہ ان کی ہی پارٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ خلافت کی ہے جب خلافت ہوتی ہے تو دوستو ایک طرف ہاں نہیں ہوتی خلافت اوپر نیچے دونوں طرف سے ہو سکتی ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیویانشو بدی راجہ جو ووٹ پائیں وہ ترلوچن سنگھ سے زیادہ پائیں اور نائب سنگھ سینے بھی کرنال ویران سوہ شیطر سے جو ووٹ پائیں وہ منور لالکھٹر سے زیادہ ووٹ پائیں ایسا سنبھاویت دکھائی دیتا ہے بات کریں مہلاؤں اور پرشوں کے ووٹ پیٹرن کی تو سامنے یہ نکل کر کے آ رہا ہے کہ مہلاؤں نے بڑی سنکھیاں میں بھاجپا کے پکش میں متدان کیا ہے جبکہ پرشوں کا متدان جو تھا وہ بھاجپا کی پکش میں اتنا نہیں تھا جتنا کانگریس کے پکش میں تھا یعنی بھاجپا کے پکش میں متدان کرنے والی مہلاؤں کی تعداد بہت زیادہ سنکھیاں میں تھی وہ چاہے رورل ایریہ ہو چاہے وہ شہری ایریہ ہو چاہے وہ قصبے ہو ان سبھی شطروں پر مہلاؤں نے بڑی سنکھیاں میں بھاجپا کو ووٹ کیا ہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میری کانگریس کے ایک کرنال کے ایک بڑے نیتا سے بات ہوئی جو وہ بتا رہے تھے کہ کرنال میں کیونکہ پترکاروں کی اور نیتاؤں کی بات چیت لگاتار چلتی رہتی ہے انہوں نے جب ہمارا نجریہ جاننے کی کوشش کی اور ہم نے ان کا نجریہ جاننے کی کوشش کی تو وہ بات میں آپ کے سامنے جرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کانگریس کے ایک نیتا نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں چار ووٹ تھی یا چار ووٹ ہیں تو ہم سب نے تیہ کیا تھا کہ ووٹ کانگریس کو ہی جانی ہے وہ کانگریس کے ایک نیتا ہے کانگریس کی وچاردارہ سے جڑے ہوئے ہیں تو جب ووٹ ڈالنے کی باری آئی تو انہوں نے سب اپنے پریوار کے لوگوں سے کہا کہ ووٹ کانگریس کو ڈالنی ہے تو ان کے انہوں نے جو مجھے اپنی بات شیئر کی انہوں نے کہا کہ ہماری جو بہورانی تھی اس نے کہا کہ میں ووٹ جو ہے وہ بھاجپا کو ڈالوں گی کیونکہ میری ممی کا دلی سے سپیشل فون آیا ہے کہ ووٹ بھاجپا کو کرنا ہے تو انہوں نے کہا بھائی جب تم نے بھاجپا کو ووٹ کرنا ہے تو پھر ہم تمہیں اپنے ساتھ ووٹنگ سینٹر پر یا پولنگ بھوت پر لے کر ہی نہیں جاتے انہوں نے کہا ہم نے اس طرح سے ایک ووٹ بھاجپا کو پڑھنے سے روک دیا انہوں نے ایک اور دلچسپ بات یہ بتائی کہ شہری شیطر میں انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتے داری میں ہم نے کیونکہ جس کا وچار جہاں ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی انفلنس کرتا ہے کہ بھائی ووٹ ادھر دینا ہو کانگریز کے نیتا نے مجھے بتایا کہ ان کے ہی پریوار کی ایک اور مہلہ تھی وہ نعزیق رشتے داری میں تھی انہوں نے بتایا کہ ان سے بھی ہم نے یہ انرود کیا تھا کہ ووٹ کانگریز کے پکشم کرنا ہے کہہ رہا ہے جب شام کو ہم نے ان سے پوچھا کہ ووٹ کس کے پکشم میں کیا ہے تو جو پورش تھے پریوار کے انہوں نے تو کہا کہ ہم نے یہ ووٹ جو ہے کانگریس کے پکش میں کیا ہے لیکن جو مہلائیں تھی ان کی شام کو سیلفی جو تھی وہ انہوں نے اپنے فیس بک پر یا انسٹاگرام پر لگا رکھی تھی اور انہوں نے فول جو پولنگ بوٹھوں کے بار فول لے کر کے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا باجپا کے بوٹھوں کے بار وہ سمبل لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں باجپا کا تو ان کی ایک پریوار کی مہلہ نے وہ فوٹو کھیج کر کے سوشل میڈیا پر ڈال رکھی تھی تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کانگریس کو ووٹ کیا تو یہ پیٹرن دونوں طرف سے ہی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے باجپا کی بجائے کانگریس کو ووٹ کیا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کانگریس کی بجائے باجپا کو ووٹ کیا کی تھی وہ وچار دھارہ شاید ان کی تھی لیکن کچھ کینڈیڈیٹوں کے رویے کو لے کر کے بھی کچھ نراشہ تھی کل ملا کر کہ اگر بات کی جائے موٹے طور پر کہ یہ سیٹ کتنے مارجن سے کتنے بڑے انترال سے تو بڑا انترال میرا اپنا درشتی کون میرا اپنا آئیڈیا ہے یہ اس میں کوئی بڑا انترال نظر نہیں آتا میں اپنے نظریے سے دیکھوں یہ جیت ہار ایک ڈیڑھ لاکھ ووٹوں تک میکسیمم ہوگی یہ ڈھائی تین لاکھ تک یہ ہار جیت ہونے والی سمبھاونہ نہیں دیکھتی اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایسا مانئے کہ یہ ایک میراکل ہوگا یہ ایک چمتکار ہوگا جس کو ہم پترکار لوگ پڑ نہیں پائے اور یہ کس کے پکش میں جائے گا یہ بھی ہم پڑ نہیں پائے اگر یہ ڈھائی تین لاکھ ووٹوں کی ہار جیت ہوتی ہے لیکن موٹے طور پر لگتا ہے کہ سائلنٹ ووٹ جو ہے وہ بڑی تعداد میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے دیویانشو بودی راجہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ سائلنٹ ووٹ ہماری طرف گیا ہے باجپا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سائلنٹ ووٹ ہماری طرف گیا ہے اب یہ کیونکہ تیرہ لاکھ چالیس ہزار ووٹ پول ہوئے ہیں تو تیرہ لاکھ چالیس ہزار ووٹ جننے کے لیے ہزاروں لوگوں کی گنتی لگے گی سیکڑوں لوگ ووٹنگ مشینوں کی کاؤنٹنگ کریں گے تب یہ تیرہ لاکھ چالیس ہزار ووٹ جن کر کے آئیں گے ہم دس بیس پترکار مل کر کے ایک موٹا آنکلن لگا سکے ہیں اور موٹا آنکلن یہ ہی نکل کر کے آتا ہے کہ یہ سیٹ تھوڑے مارجن سے نکلے گی کچھ زیادہ پترکاروں کی رائے میں یہ سیٹ باجپا کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن اچمبہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے الٹ نتیجے آئیں سٹا باجار کی ریپورٹ دیکھیں تو وہ باجپا کو یہ سیٹ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چار جون کو جب نتیجے آئیں گے تو اسی ویشلیشن پر بات کریں گے کہ ان پترکاروں سے کیا یہ پرکنے میں چوک ہوئی لوگوں کے مجاج کو یا لوگوں کی نبج کو پرکنے میں یا چوک ہوئی یا وہ واقعی ہی اس جگہ پر پہنچ پائے لوگوں کی نبج کو ٹٹول پائے یا بوتھوں کے باہر جو نظر آ رہا تھا وہی ووٹنگ پیٹرن میں بھی دیکھنے کو ملا تو آپ یوں کہیے کہ یہ نتیجے جب آئیں گے چار جون کو تب تصویر اور صاف ہوگی فی الحال بڑا موٹا موٹا آنکلن یہی ہے جتنے بھی لوگوں سے بڑے سینئر ہمیں دو لوگوں کا جی کر جرور کرنا چاہوں گا وینود مہتا ہیں وہ اینالیسٹ ہیں سروے کرتے ہیں وہ آنکڑا جھٹاتے ہیں ان سے بات ہوئی تو وہ بھی اس سیٹ کو باجپا کے پکش میں جاتا ہوا دکھا رہے تھے اب آپ میرا نظریہ پوچھیں گے تو میں اس سیٹ کو بہت سرگل والی سیٹ مان رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنال کا جو چناو تھا یہ بہت نجدی کی مقابلے میں فسا ہوا چناو ہے اور اس میں نتیجے اب پرتیاشت بھی ہو سکتے ہیں اور پرتیاشت بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے پترکار کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں اب ابی بریکنگ نمشکر جائیں جے بہرہا